موسیقی 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 اس ایس ایف کے ہے تو یہ سارے جتنے پیپرز ہیں ان کے لیے انگلیش بہت اہم ہے سپیشلی وکیبلری اور گرامر اور سنٹینس سٹرکچرینگ یہ چیزیں جو تین چیزیں ہیں یہ بہت ایمپورٹڈ ہیں اور ان کا جو راؤنڈ آباؤٹ فیفٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ ہوتا ہے ہر پیپر میں حصہ انگلیش کا ٹھیک ہے انگلیش بہت ضروری ہے اور وہ ہر سلیبس میں یہ ہوتا ہے ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کا جو سلیبس ہے وہ بھی دیکھا اس میں بھی یہ چیز تھی انسپیکٹر کے اے ڈی اور انسپیکٹر دونوں ایف آئی اے میں یہ ایک الگ سے بیس نمبرز کا ایک پورشن بنا ہوا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی پیپر ورن ایم سی گوز ہیں سب میں انگلیش کے ضروری ہوتے ہیں تقریباً فیفٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے یا اتنے ایم سی گوز وہ ہر پیپر کا حصہ ہوتے ہیں اور گیم چینجنگ یعنی کمپیٹیشن میں یہ بہت فیلپفول ہوتے ہیں اگر آپ فیفٹین ٹو ٹوئنٹی انگلیش کے سالو کر لیتے ہیں تو آپ کمپیٹ اچھی طرح کر سکتے ہیں وہ ایک انسان میں کونفیڈنٹ کونفیڈنس بیلٹ ہو جاتا ہے کہ جی میں باقی بیپر بھی حل کر سکتا ہوں تو وہ اسی حساب سے تیاری کرتا ہے ہم باقی چیزیں دکار جاتے ہیں لیکن ہم انگلیش میں مار کھا جاتے ہیں چونکہ انگلیش ہماری مدر ٹھنگ نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ دیفیکلٹ ہوتے ہیں جو کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی خاص کر ہمیں پاکستانیوں کو اور جن کی مدر ٹھنگ نہیں ہے تو یہ دیکھنا چاہیے اس کو آپ بیلٹ کریں اپنی مکی بلری انکریز کریں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو سارے ایکزیم چلیں جی ٹھیک ہے آج کی ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اسسٹنٹ ریکٹر ایف آئی اے پیپر دو ہزار بارہ اس کے جو انگلیش کے سال ہم وہ صرف سال کریں گے ٹھیک ہو گیا آہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفرومیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو دیکھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی زندگی میں کچھ کر سکے آہ سینونمز اور دو ہزار بارہ کا جو اسسٹنٹ ریکٹر کا پیپر تھا اس میں جو ٹوئنٹی ایم سی گوز تھے وہ سینونمز اور انٹونمز کے تھے ٹھیک ہیں دس سینونمز اور دس انٹونمز ہم دو کلاسز کریں گے ایک میں ہم سینونمز پڑھیں گے دس جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور دوسری ویڈیو میں ہم انٹونمز کو کہ جو دس کو اس انٹونمز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ ویڈیو انکریز نہ ہو بڑی نہ ہو اور آپ کے لئے آسانی ہو سمجھنے میں چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں سینونمز دیکھتے ہیں لسٹ لیس لسٹ لیس کا مطلب ہے بے پرواہ میں نے کوشش کی جو مطلب پوچھے گیا question یعنی لسٹ لیس کا سینونمز کیا ہے تو میں اس جو ہیڈنگ والا ہوتا ہے اس کا جو میننگ ہے وہ بھی لکھوں ٹھیک ہے تو ایک ایک ورڈ کے آٹھ اور دس دس بھی سینونمز ہوتے ہیں سو اس میں سے ایک لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے ساتھ most appropriate word ٹھیک ہو گیا تو یہ word ہوتا ہے یہ ان کی statement ہوتی ہے جو قریب ترین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لسٹ لیس کا مطلب ہے بے پرواہ تو یہ چار نیچے ورڈز دیئے گئے ہیں ان میں سے or indifferent eager height ان چاروں میں سے کون سا اس کا سینونمز ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں اس کا سینونمز ہم دیکھیں تو indifferent جو ہے اس کا مطلب بھی بے پرواہ ہوتا ہے تو اس کا سینونمز ہوا indifferent ٹھیک ہو گیا تو اس طرح ہے میں نے pinpoint کیا ہے زیادہ details میں نہیں گیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے eager general word جوش اور ان چیز meanings میں استعمال ہوتا ہے hide چھپانا ہوتا ہے اور جو ہے ملکیت وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے سو سب کے meanings ہم نہیں کریں گے تاکہ لمبی ویڈیو نہ ہو تو ہم جسٹ pain point کریں گے ٹھیک ہو list less بے پرواہ indifferent اس کا سینونم ہے ٹھیک ہو گیا next word ہے جی میں اس کا مطلب ہے کاٹنا ٹھیک ہے تو dignity disorder health اور lamb ان میں سے جو اس کا سینونمز ہے most appropriate word وہ ہے lamb lamb کا مطلب بھی کاٹنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں mem اور lamb ٹھیک ہو گیا next ہے جی nugatory لا حاصل بے اثر nugatory اب بہت سے students ہوں گے جنہوں نے یہ first time word سنا ہوگا دیکھا ہوگا تو اس طرح کے ہی words آتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ go through ہو چکے ہیں ان چیزوں سے go through ہو سکے تو اس کا سینونم کیا ہوگا confirm starkness trifling یا foster تو confirm تو پتا ہے کس کیا ہوتا مطلب foster کا مطلب ہے گود لینا یا پالنا وغیرہ سو اس کا جو most appropriate word ہے وہ trifling ہے لا حاصل بے اثر بے اثر nugatory نیکسٹ آبسٹری پیرس آبسٹری پیرس آبسٹری پیرس تو اس کا مطلب ہے شور و گل مچانے والا تو یہ چونکہ نوائزی آگیا ہے تو باقی ہم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نوائزی بھی شور کرنے والا تو یہ اس کا سینونم ہوا نیکسٹ ہے جی inimیٹیبل انوخہ لا ثانی یا لا جواب سب سے الگ ٹھیک ہو گیا تو اس کا سینونم کیا ہوا gain mediocre matchless guilty سو اس کا سینونم ہوا matchless یعنی جو انوخہ ہو کسی ساتھ match نہ کرتا ہو لا ثانی جس کا ثانی کوئی نہ ہو ٹھیک ہو گیا تو وہ most appropriate word دیکھنا ہوتا ہے ingenious ذہین تیز فہم چلاک تو اس کا جو meaning کہلیں سینونم وہ کیا ہوگا artless resourceful alien restrain تو dear students اس کا سینونم ہوا resourceful وہ بھی ایک ذہین مختلف meanings میں استعمال ہوتا ہے نا سو اس کے کافی meanings ہیں ایک meaning resourceful بھی ہے ingenious کا ٹھیک ہو گیا نیکس جی paramount بڑا عالا paramount تو اس کا سینونم کیا ہوگا supreme minor mainstream typical so meaning سے ہی پتہ چار رہا ہے کہ supreme اس کا ہوگا supreme عالا بڑا ٹھیک ہے تو crime اس کا synonyms ہوگا یا amnesty ہوگا یا punishment یا sleep ان میں سے کونسا ہوگا تو amnesty ہوگا amnesty ٹھیک ہے نا سزا ملتوی کرنا اس کا synonyms ہوا reprieve کا amnesty next جی reprisal پاداش یا بدلہ retaliation ہوگا اس کا کیا ہوگا synonyms retaliation hardened forbidding alluring alluring so retaliation بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے meanings میں آتا ہے retaliation کسی کو بدلا دینا retaliate کرنا بدلے میں کوئی حملہ کرنا یا وہ چیز ٹھیک ہوگا تو next جی جو last synonyms ہے وہ sprightly ہے sprightly زندہ دل تو اس کا synonyms دیکھتے ہیں rigid dull harsh alert تو اس کا synonyms کیا ہوگا اس کا synonyms ہوگا alert باقی سارے meanings اس کے opposite پڑھ رہے ہیں تو اس کا meaning ہوگا alert تو dear students یہ تھا synonyms fia assistant director 2012 کپیپر جو اس کے صرف synonyms تھے اس سے الاغ ہم ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم entrance کو discuss کریں گے تاکہ 8 سے 10 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ ہو تو ملتے ہیں next class میں like کرنا اور share کرنا نہ بھولیں اور تاکہ آپ کے friends کا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تب تک کے لئے اللہ حافظ